لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اپنی حمیت کی وجہ سے ہے تو اصل شئے یہ ہے کہ دل کی قیفیت کیا ہے دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ ایک دوسرا آتمی ہوگا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ اس نے بڑا علم حاصل کیا وَعَلَّمَهُ اور خوب سکھایا خوب علم کو پھیلایا وَقَرَعَ الْقُرَانَ اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا قاری تھا قرآن کا فَوْتِيَبِهِ اسے بھی پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے فَعَرَفَا تو وہ پہچان لے گا ہاں پروردگار یقینا تیرے میں پر یہ احسانات ہیں قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيَا پوچھے جائے گا تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمُ وَعَلَّمْتُهُ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اسے پھیلایا لوگوں کو پہنچایا وَقَرَعَتُ فِيكَ الْقُرْآنِ اور تیری لیے تیری خوشدودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا قَالَ كَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَعَتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَهُ وَقَارِيُن تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شورہ ہو جائے بڑا عالم ہے بڑا متبہر عالم ہے اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے بہت عمدہ قاری ہے فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے ثُمَّ عُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِي حَتَّى أُلْقِعَ فِي النَّار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی مو کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جھونک دیں گے وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی مرسط عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیا بھی جو ہے مقصر قطع کیا تھا فَعُتِعَ بِهِ فَعَرَفَهُ اسے بھی پیش کیا جائے گا اسے اللہ جت لائے گا اپنی نعمتیں فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا پوچھے گا تم نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَقْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُوا يُنفَقَ فِيهَا وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہے ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے قَالَ قَذَبْتَا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے فَقَدْ قِيلَ یہ کہا جا چکا ہے سُمَّ عُبِرَ بِهِ فَصُحِبْ عَلَى وَجْهِي سُمَّ عُلْقِيَ فِي النَّارِ پھر فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور مو کے بل گھسیٹ کے ہوئے اسے جہنم میں جھوک دیا جائے یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَقِ اب ایک اگلا شیڈ ہے کفر کا تاریکی ہی تاریکی کوئی ملمے والی نیکی بھی نہیں نفس پرستی اپنی ہی خواہشات دولت کی محبت اس کے اندر آدمی ڈوبا ہوا کوئی خیر کسی غریب کو کھانا کھلا دینا کسی مسکین کی کوئی مدد کر دینا قطن نہیں بلکل خالی خیر سے اس کی کیا مثال دی ہے اَوْكَ ظُلُمَاتٍ یا پھر ان کافروں کی جو حقیقت ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان کی دوسری مثال کیا ہے یا جیسے کہ اندھیرے ہوتے ہیں فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ ایک بہت گہرے سمندر کے اندر يَخْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَعَاب اس کو ڈھاپے ہوئے ایک موج اور موج کے اوپر ایک اور موج اور موج کے اوپر اوپر جو ہے بادل بھی ہے چاپ اندھاک کیجئے تاریخی کا جو تصور یہاں دیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک فرنچ ایڈمیرل تھا جو صرف اس آیت کی وجہ سے ایمان لائیا اس نے پوچھا اور تحقیق کی کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیے صلی اللہ علیہ وسلم پانوہ نہیں کی کبھی نہیں کیا اس نے کہا پھر یہ یہ تو کوشش اس کی زندگی جو ہے سمندروں میں گزری ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے ورنہ یہ کہ یہ واقعہ اللہ کا کلام ہے کہ راج کا وقت ہے اب دیکھئے اوپر چاند بھی ہے فرز کیجئے تارے بھی ہیں لیکن بادل بھی چھائے ہوئے ہیں وہ چاند کی اور ستاروں کی ریفلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے پھر یہ موج پر موج چڑھ ہی ہوئی ہے اور بہت سمندر کی تاریخی کے اندر جو تاریخی ہے گہرائی کے اندر اب اس کے بعد الفاظ آئے تاریخیوں پر تاریخیاں تہ بر تہ تاریخیاں تاریخی پر تاریخیاں اب نوٹ کیجئے ہمارا جو پہلا تھا سبق ایمان کی ماہیت میں نور علا نور یہاں کیا آیا اس کا بلکل کنٹراست ایبسولیوٹلی اوپوزٹ ظلماتم بادہا فوقعاس وہاں نور فطرت نور وحی دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آیا جس کا محل جو ہے مقام بندہ مومن کا قلب ہے یہاں یہ کہ تاریخیوں پر تاریخیاں اندھیروں پر اندھیریں ہیں اور نور کے بارے میں نوٹ کیجئے نور کی جمع کہیں بران میں نہیں آئی انوار نہیں آیا کہیں نور ایک وحدت ہے ایک وحدت ارگینک ہول اس کے اندر جمع وغیرہ نہیں ہو سکتا اور ظلمت یہ ظلمات آتا ہمیشہ اس لیے کہ تاریخیوں کے شیڈز ہوتے گہری تاریخی اور تاریخی اور تاریخی اور تاریخی قرآن مجید جیسے کہ غدو جو ہے وہ واحد آئے گا آسال جمع کی شکل میں آئے گا شام کے وقت جیسے کہ میں نے مقابل آیا کہ نماز میں بھی کئی آ جاتی ہیں اور صبح کی نماز کے لیے تو نماز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا قرآن الفجر اقیم السلاة لدنو کی شم سے لا غسق اللیلے وقرآن الفجر یہ صبح کی نماز جو ہے فجر کی وہ تو در حقیقت ایک طویل قرآن چونکہ اس میں ہونی چاہیے تو قرآن الفجر تعمل کیا لیا اسی طرح ظلمات کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جمع کسی جمع ظلماتم بعضها فوق بعض تاریخیاں ہیں تاریخیوں پر اور اس کے بعد مزید تشمیح آ رہی ہے اِزَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا دیکھیں ہمارے محاورہ ہے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا یہ محاورہ اردو کے اندر آتا ہے اب جب آپ نے ہاتھ اپنا نکالا تو آپ کو ایک سینسر او ڈائریکشن تو ہے نا کہ میرا ہاتھ کدھر ہے لیکن تاریخی کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ لگا نہیں آ رہا اِزَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا اور جو لوگ جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطانہ کیا ہو جسے اس کے لیے کوئی نور نہیں تاریخی ہی تاریخی ہے تاریخیوں پر تاریخیاں ہیں کہنے کو انسان ہیں اُلَائِكَ قَلَنْ عَام بَلْ هُمَ ظَلْ وہ حیوانوں کے معنی دیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں اس لیے کہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس مقام پر کیا ہے انسان کو تو پیدا کیا تھا بہت بلند مقام پر وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِ سِينِينَ وَحَاذُ وَالْبَلَدِ الْمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَرِ تَقْوِیم سُمَّرَدَ اللَّهُ اس مقامِ بلند سے گر کر انسان اس اسفلہ سافلین تک پہنچتا ہے و یہ در حقیقت اس کی اپنی کارستانی ہے اس کا اپنا چوائس ہے ایمان کے راستے سے ہٹ کر اب میں صرف ایک نکتہ اور ارز کر دوں قرآنِ مجید میں یہ تین کردار کئی مقامات پر آئے ہیں سورہ بقرہ جو یوں سمجھئے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھیں کہ وہ تو قرآنِ حکیم کا دیباچہ ہے ایک طور سے تو قرآنِ مجید کی پہلی صورت بنتی ہے بڑی صورت تو وہی ہے سورہ بقرہ اس کے شروع میں بھی تین کردار سامنے آئے مومنینِ صادقین ذالک الکتاب الارے بفیہ هدل للمتقین اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَبِمَّا رَزَقْلَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا مَا اُنزِلا الَيْكِ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكِ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى هُدَمِ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ایک کردار ہے اللهم ربنا جعلنا منهم اللهم ربنا جعلنا منهم اللهم ربنا جعلنا منہ اب دو کردار ہیں کفر کے ایک کردار وہ ہے جو کافر عد گئے سکتی کے ساتھ مخالفت پر طل گئے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ابو جہل ماننے کو تیار نہیں ہے ابو لہب ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ظلمات بعض وہاں فوقباز کی مثال ہے یہ تاریخیوں کے اندر ہیں تہبر تہ تاریخیوں کے اندر ہیں اے نبی کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ انہیں کتنا ہی سنجھا لیں کتنی ہی دعوت دے لیں کتنا ہی انذار کریں کتنا ہی خبردار کریں یہ ایمان لانے والے نہیں یہ لوگ تو یہ اب لوٹنے والے نہیں ہے یہ ہے دوسرا کردار یہاں تیسرے نمبر پر وہ کردار آیا تھا